گلگت بلتستان کی صحافت کا درکشان ستارہ مرہوم سعید حسن جو کی کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے آج پانچوئی برسی کے موقع پر گلگت پریس کلپ میں خصوصی اجلاس کائنکات کیا گیا اس موقع پر مرہوم کے سال سواب کے لیے خصوصی دعا بھی مانگی گئی اور مرہوم کی صحافت کے لیے دی جانے والی خدمات کو سراحتے ہوئے صدر پریس کلپ نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا شکریہ ہے کہ آپ سب آئے تمہیں اب کاری صاحب سے ارپاس کروں گا کہ وہ سعید حسن صاحب مرہوم کی روح کے حسان کرنی چاہیئے کہ بہرحال وہ بہت انچے آدمی تھے واقعی منش بندے تھے انہوں نے کبھی اپنے مخواد تکانے بھی سے اشکمائی سوچ تھی اس کے پاس اشکمائی تو یہاں جہاں اپنے ہمارے زوار صاحب نے نشاندہی کی دوسرے دنس صاحب اور بہورو صاحب نے بھی کہا تو اس نظر میں عرض ہے کہ جیسے ان کا انتقال ہو گیا آپ خورشت صاحب صدر تھے ہم نے اپنی بیسارت کے مطابق یہاں سے ان کے بچوں کی مدد کی تھی اس کے بعد زوار صاحب کہتے ہیں ان کی گھر سے پیٹے ہیں وہ بھائی خبر ہے ایسی بات نہیں ہیں چند مہینوں سے بے شک میں بات نہیں ہی ان کا سالہ میرے ساتھ بقیدہ وہ رابطے میں رہتا ہے اور میرے خال میں ہم میں سے بہت سے ساتھیوں سے جانبی بہتر زندگی ان کے بچے گزار رہے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہیں بابی بھی ما شاء اللہ ٹیچر ہے بچے اچھی گزار رہے ہیں ہم نے ان کو بتایا کہ جب بھی کوئی ضرور پڑی تو ہم ہے چاہے یہاں پیسے ہو نہ ہو تو ہم بائیوں کی طرح کھڑے ہیں ایسی بات نہیں ہے زبان صاحب اسپریس کلپ کو بنانے میں بھی ان کی بڑی خدمات ہیں اسپریس کلپ کو قائم رکھنے میں آج اس میں کچھ نظر آرہا ہے تو اس میں انہوں نے ہمارے ساتھ بین پول دائیں بادوں کی طرح ہمارے ساتھ دیا اور ہر وقت یہاں کی خاص کر جو ایسیٹ سے ان کی حفاظت کیلئے ان کی بڑی بائی خدمات پوربانیاں ہیں یہاں تک خوشید صاحب ہو گئے سعید صاحب ہو گئے ہمیں ہمارے ساتھ دین کی یہاں سبھائی تک ہم خود کرتے رہے ہیں میں ہمارے ساتھ دین کی سیوہ ہو چائے بنانا ہوں دیکھتے دینا ہوں پیانی شروع سے یہ ہماری ہر قسم کی روایت تھی جس پر ہم آج میں عمل کریں ہر گیتا تک پیشتے ہیں ساتھ دینا ہوں